بسم اللہ الرحمن الرحیم بالیان کو آخری ٹیلے کے پیچھے روشنی نظر آئی اس نے ٹیلے کی اوٹ میں جا کر دیکھا وہاں دو بڑی بڑی مشلیں جل رہی تھیں ان کے ڈنڈے زمین میں گھڑے ہوئے تھے اس کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے بالیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ اندھیرے میں تھا اسے روشنی میں پانچ لڑکیاں الگ کھڑی نظر آ رہی تھی اور محافظ بھی دکھائی دے رہے تھے ان کے درمیان پانچ لاشیں پڑی تھی جن میں تیر اترے ہوئے تھے موبی اور دوسری لڑکی کی سسکیاں نکلنے لگیں موبی کے اگسانے پر بالیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ تمہارا شکار ہے تیروں سے ختم کر دو ان کی تعداد اب چودہ تھی یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ روشنی میں تھے بالیان کے ساتھیوں نے کمانوں میں تیر ڈالے تمام تیر ایک ہی بار کمانوں سے نکلے دوسرے ہی لمحے کمانوں میں چھے تیر اور آ چکے تھے ایک ہی بار میں کیدیوں کے چھے محافظ ختم ہو گئے باقی ابھی سمجھ نہ سکے تھے کہ یہ تیر کہاں سے آئے ہیں چھے اور تیروں نے چھے اور محافظوں کو گرا دیا باقی دو رہ گئے تھے ان میں سے ایک اندھیرے میں غائب ہو گیا دوسرا ذرا سست نکلا اور وہ بھی سوڈانیوں کے بیک وقت تین تیروں کا شکار ہو گیا تین شتربان رہ گئے تھے جو سامنے نہیں تھے وہ اندھیرے میں کہیں ادھر ادھر ہو گئے مشلوں کی روشنی میں اب لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی تھی ہر لاش ایک ایک تیر لیے ہوئے تھی اور ایک میں تین تیر پیوز تھے مو بھی دوڑ کر لڑکیوں سے ملی اتنے میں ایک گھوڑے کی سر پر دوڑنے کی آوازیں سنائی دی جو دور نکل گئیں بالیان نے کہا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ان میں ایک بچ کر نکل گیا ہے وہ کاہرہ کی سمت گیا ہے فوراں یہاں سے نکلو انہوں نے محافظوں کے گھوڑے کھولے اور اپنی جگہ لے گئے وہاں جا کر دیکھا ایک گھوڑا بمہ زین غائب تھا اسے بچ کر نکل جانے والا محافظ لے گیا تھا وہ اپنے گھوڑوں تک نہیں جا سکتا تھا چھپ کر ادھر چلا گیا جہاں اسے آٹھ گھوڑے بندے نظر آئے زین پاس ہی پڑی تھی اس نے ایک گھوڑے پر زین کسی اور بھاگ نکلا بالیان نے چودہ گھوڑوں پر زینیں کسوائیں سامان دو گھوڑوں پر لادا اور باقی گھوڑے ساتھ لیے اور روانہ ہو گئے لڑکیوں نے موبی کو سنایا کہ ان پر کیا بیٹی ہے اور انہیں کہاں لے جایا جا رہا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رابین اور اس کے ساتھ ہی لاشوں کے ہتھیار اٹھانے گئے تھے مگر معلوم نہیں وہ کس طرح مارے گئے موبی نے کہا ایوبی کے کیم میں میری اور رابین کی ملاقات اچانک ہو گئی تھی اس نے کہا تھا کہ مجھے یوں نظر آ رہا تھا کہ یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے ورنہ ہم اس طرح خلاف توقع نہ ملتے آج ہماری ملاقات بالکل خلاف توقع ہو گئی ہے لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ یسو مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے خدا یسو مسیح ہم سے ناراض معلوم ہوتا ہے ہم نے جس کام میں ہاتھ ڈالا وہ چوپٹ ہوا بہرہ روم میں ہماری فوج کو شکست ہوئی اور مصر میں ہماری دوست سوڈانی فوج کو شکست ہوئی ادھر رابین اور کرسٹوفر جیسے دلیر اور قابل آدمی اور ان کے اچھے ساتھی مارے گئے معلوم نہیں ہمارا کیا انجام ہوگا ہمارے جیتے جی تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا بالیان نے کہا میرے شہروں کا کمال تم نے دیکھ لیا ہے جس وقت قیدیوں کا کافلہ لاشوں کے پاس ٹیلوں میں رکا تھا اس وقت ساحل پر سلطان آیوبی کی فوج کے قیم میں تین آدمی داخل ہوئے وہ اٹلی کی زبان بولتے تھے ان کا لباس بھی اٹلی کے دہاتیوں جیسا تھا ان کی زبان کوئی نہیں سمجھتا تھا اٹلی کے جنگی قیدیوں سے معلوم کیا گیا انہوں نے بتایا کہ یہ اٹلی سے آئے ہیں اور اپنی لڑکیوں کو ڈھونٹے پھر رہے ہیں یہ یہاں کے سالار سے ملنا چاہتے ہیں انہیں باہدین شداد کے پاس پہنچا دیا گیا سلاہ الدین آیوبی کی غیر حاضری میں شداد کے امہ کمانڈر تھا اٹلی کی ایک جنگی قیدی کو بلایا گیا وہ مصر کی زبان بھی جانتا تھا اس کی وساط سے ان آدمیوں کے ساتھ باتیں ہوئیں ان تین آدمیوں میں سے ایک اڑھیڑ عمر تھا اور دونوں جوان تھے تینوں نے ایک ہی جیسی بات سنائی تینوں کی ایک ایک جوان بہن کو سلیبی فوج ان کے گھروں سے اٹھا لائے تھے انہیں کسی نے بتایا تھا کہ وہ لڑکیاں مسلمانوں کے قیم میں پہنچ گئی ہیں یہ اپنی بہنوں کی تلاش میں آئے تھے انہیں بتایا گیا تھا کہ یہاں ساتھ لڑکیاں آئی ہیں انہوں نے یہی کہانی سنائی تھی مگر ساتوں جاسوس نکلیں ان تینوں نے کہا کہ ہماری بہنوں کا جاسوسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہم تو غریب اور مظلوم لوگ ہیں کسی سے کشتی مانگ کر اتنی دور آئے ہیں ہم غریبوں کی بہنیں جاسوسی کی جرت کیسے کر سکتی ہیں ہمیں ان ساتھ لڑکیوں کا کچھ پتہ نہیں معلوم نہیں وہ کون ہوں گی ہم تو اپنی بہنوں کو ڈونڈ رہے ہیں